نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای ویڈیا چینلز اور انسی ای ای ایٹی کا افیشل یوٹیو چینل ہم لے کر حاضر ہیں ککشا پانچوی کا اپنا آج کا سطر اردو کا اور ہم آج اس میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پارٹ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس کا شیرشک ہے لڑکا لڑکی ایک سمان تو اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے ابھی ہمارا یہ سطر بست شروع ہوا ہے آپ ہمارے گیس سے یادی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی پرشن ہے کوئی جگیا سا ہے تو آپ اس کے لیے ڈائل کریں گے ٹیلی فون نمبر 8800440559 یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں یادی کوئی پرشن ہوتا ہے تو تفصیل سے لکھئے یہ ہمارا کانٹیک ڈیٹیلز ہے سی آئی ایٹی این سی ای ایٹی سے آپ سمپرک میں رہ سکتے ہیں میں سواگت کرنا چاہوں گا ڈاکٹر خان شاہ وحاب صاحب کا سر نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت آداب اور آپ یہاں تک آئے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ سب سے پہلے اور لڑکا لڑکی ایک سمان یہ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے پانچویں جماعت کا ہمارا یہ جو سبق ہے جو وہ زیاد سی بات ہے اس کا ٹائٹل ہی اتنا کچھ بتا رہا ہے تو اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے وہ بتائیں اور بتائیں کہ اس پارٹ میں کیا کیا ہے بچوں کے لیے دیکھئے یہ سبق جو ہے نا یہ پانچویں جماعت کی کتاب ہے ابتدائی اردو اس کا ایک سبق ہے اور سبق کے نام سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ہمارے سماج کا ایک رویہ ہے اس کے خلاف بات کی گئی ہے کہ یہ رویہ ہمارے سماج میں ہونا نہیں چاہیے لڑکا لڑکی ایک سمان سمان کے معنی برابر کے ہیں مطلب لڑکا اور لڑکی بیٹا یا بیٹی سب برابر ہیں سب کو برابر موقع ملنا چاہیے عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کھان پان میں پہناوے اڑاوے میں خوراک اور لباس میں ہم فرق کرتے ہیں لڑکے کو زیادہ بہتر خوراک زیادہ بہتر لباس دیتے ہیں اور لڑکی کو اس کے حساب سے کم خوراک تھوڑا سا سستہ لباس دیتے ہیں اور یہی معاملہ تعلیم کے حوالے سے ہے لڑکوں کو عالی تعلیم کے لیے اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کہیں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کو چاہتے ہیں کہ بس گھر میں رہ کے پاس کے سکول یا کالیج میں جو پڑھ سکتی ہے بس اتنا ہی پڑھیں تو یہ جو ایک سماجی رویہ ہے جو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے یہاں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں اہم طور سے یہی ہوتا ہے ہر گھر میں ہر خاندان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں تو اگر دونوں ترقی کریں گے دونوں آگے بڑھیں گے تو ہمارا خاندان سماج ملک ترقی کرے گا بلکل لیکن ہم ایسا کر نہیں پا رہے ہیں اور اس کے پیچھے صرف ایک ذہن ہے جو سماجی طور سے ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو ہلکا کام آسان کام دینا چاہیے لڑکوں کو مشکل کام بھاری کام دینا چاہیے اس پر یہ اصل میں ایک سوال ہے اور اس سبق کو جب میں پڑھوں گا اور بچوں کے ساتھ پڑھوں گا بچے بھی اپنی کتاب نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں نہ کوئی فرق ہے نہ کرنا چاہیے ایسا کرنا چھوٹی سوچ ہے گھٹیا سوچ ہے جی تو چلیے پڑھتے ہیں سبق اور جانتے ہیں اس میں سبق کو شروع کرتا ہوں منی اور گڑو بھائی بہن تھے ایک دن منی نے آم کے پیڑ پر چڑھ کر ایک آم توڑا اس کا مٹھو اس کے ساتھ تھا منی گھر آئی تاکہ آم کو اپنے بھائی گڑو کے ساتھ مل کر کھا سکے ماں نے آم کے دو حصے کیے ایک بڑا اور ایک چھوٹا بڑا حصہ گڑو کو دیا اور چھوٹا منی کو منی کو یہ اچھا نہیں لگا اس نے ماں سے شکایت کی ماں بولی بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے کیوں منی نے پوچھا اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں ماں نے جواب دیا یہ سن کر منی چھپ ہو گئی دوپہر میں کھانے کے وقت بھی منی نے دیکھا کہ ماں کا دھیان گڑو کی طرف زیادہ ہے ماں نے اسے انڈا دیا تھا اور منی کو نہیں دیا تھا مٹھی کو بھی یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا جب سب ہاتھ دھونے گئے تو مٹھو نے انڈے کے دو حصے مٹھو نے انڈے کے دو حصے کیے اور آدھا آدھا انڈا گڑو اور منی کی پلیٹوں میں رکھ دیا واپس آ کر ماں نے دیکھا تو منی سے کہا منی انڈا گڑو کو واپس دے دو منی ڈر گئی اور انڈے کا آدھا ٹکڑا بھی گڑو کی پلیٹ میں رکھ دیا اببہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی وہ بولے منی اور گڑو دونوں بڑتی عمر کے بچے ہیں دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے ماں بولی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے گڑو کا ماننا تھا کہ اس کا کام منی سے زیادہ محنت کا ہے اس لیے اس کو بڑا حصہ ملنا ہی چاہیے وہ بولا منی کا کام بھی تو مجھ سے آسان ہے یہ سن کر منی کے ذہن میں خیال آیا اس نے کہا کل چھٹی کا دن ہے کیوں نہ ہم ایک دن کے لیے اپنے اپنے کام بدل لیں تم میرا کام کرو اور میں تمہارا گڑو نے اس کی بات مان لی دوسرے دن صبح صبح منی نے مٹھو سے کہا گڑو کو اٹھا دو اسے چولہ جلانا ہے گڑو کو صبح اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی وہ نیند میں تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا گڑو کو احساس ہوا کہ چولہ جلانا اتنا آسان کام نہیں سارا دھوان اس کی آنکھوں اور ناکھ میں گھس رہا تھا چولہ جلا کر اس نے سارے گھر میں جھاڑو لگائی بے چارا گڑو اسے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا بڑی بے دلی سے اس نے یہ کام کیے اب مرغی کے بچوں کو دانہ ڈالنا تھا اس کام میں بھی اسے بڑی مشکل پیش آئی ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے چوزوں کو ڈربے تک پہنچانا آسان نہ تھا دوسری طرف منی آرام سے کچھ دیر بعد اٹھی وہ اپنے مٹھو کو لے کر پالتو گائے لالی کو چرانے کے لیے نکلنے لگی تو گڑو نے اس سے کہا دیکھو منی یہ خیال رکھنا کہ لالی کسی دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائے منی کے جانے کے بعد اس نے اس جگہ کی صفائی کی جہاں گائے باندھی جاتی تھی پھر اچھی طرح ہاتھ دھو کر برتن مانجنے لگا اس کے بعد اس نے گھڑوں میں پانی بھرا ادھر منی نے گائے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اس نے تھوڑی دیر پتنگڑ آئی کچھ دیر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے کھیلتی رہی پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اچانک مٹھو کی ٹین ٹین سے اس کی آنکھ کھلی وہ کہہ رہا تھا لالی گاؤں کے مکھیا کے کھیت میں گھس گئی ہے منی لالی کے پیچھے بھاگی لالی نے اسے خوب ستایا منی شام کو گھر لوٹی تو دیکھا گھڑو بہت تھکا ہوا ہے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اسے بھوک بھی لگی تھی ماں نے گھڑو کو دن بھر کام کرتے دیکھا تھا اسے اس پر ترس آ رہا تھا اب اسے لگا کہ واقعی منی دن بھر کتنی محنت کرتی ہے اس رات ماں نے منی کو وہ کھانا کھلایا جو گھڑو کھاتا تھا منی کی پلیٹ دیکھ کر گھڑو کی آنکھوں میں آسو آ گئے اتنا کام کرنے کے بعد یہ کھانا اس نے روتے ہوئے کہا اس کی اس بات پر سب ہنس پڑے اب یہ بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کھانے میں دونوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے دوسرے دن گھڑو جب اسکول سے لوٹ رہا تھا تو سڑک کے کنارے امرود کے پیڑ سے ایک امرود توڑا گھر آ کر اس نے آدھا امرود کاٹ کر منی کو دیا اور بولا تم بہت محنت کرتی ہو اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرے گا منی نے بھی اس بات کو مانا کہ گھڑو کا کام آسان نہیں ہے مٹھو نے امرود کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھا اور بولا ٹین ٹین لڑکا لڑکی ایک سمان لڑکا لڑکی ایک سمان یہ کہانی تھی جناب واقعی بہت اچھی تھی اور مجھے لگ رہا ہے ایک پریکٹیکل سبق یہاں پر مٹھو کے سامنے پرستط کیا گیا اور جس طریقے سے یہ بچوں کے لیے لکھا گیا ہے کہتے ہیں کوئی بھی کام کے شروعات یا بچوں کے ساتھ کریں گے تو اس کا اثر بہت دور تلکتا ہے اور اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے اس پارٹ کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے چلیے اب اس پارٹ کو اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں جو شبد سرنچنائے ہیں جو واقعی ہے جو کچھ محاورے ہیں کچھ ایسی چیزیں یادی ہیں تو وہ ہم بھاشا کیسے اپنی سموردت کر سکتے سرنکشت کر سکتے اور اس کو بہتر طریقے سے بچوں کو سکھا سکتے بہت سارے پرشنے میرے پاس اور آگے بڑھتے ہیں سر کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کہانی کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلے کھلے دل سے پڑھنا چاہیے کہانی کو کہانی کو بلند آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ جو الفاظ ہیں وہ اپنے کانوں کو ٹکرائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ لفظوں کی بنت کیسے ہوتی ہے چملے کیسے بنائے جاتے ہیں اپنی بات کو کہنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے جب بچے اس کہانی کو بلند آواز میں پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ان کو خود ہی صاف ہو جائے گی ان کے ذہن میں اب دیکھیں اس کہانی میں دو چیزیں ہیں دونوں بھائی بہن ہے ماں باپ ایک ہے گھر بھی ایک ہے لیکن تھوڑا سا ماں کا رویہ بیٹے کی طرف زیادہ ہے اور بیٹی کو وہ تھوڑا نظر انداز کرتی ہے ایسا نہیں ہے بچے بہت جلدی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں بچوں کو بھید بھاو بہت جلدی سے سمجھ ماتی ہے اصل میں بچپن کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ہم بھید بھاو جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو سب اپنا لگتا ہے سب پیارا لگتا ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے منی کہ ماں گڑڈو کو انڈا دیتی ہے اور اس کے کھانے میں اس کی پلیٹ میں انڈا نہیں ہوتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ماں کا جواب وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں اور انہیں زیادہ ملنا چاہیے کھانے پینے کے لئے اببہ اس پر اعتراض تو کرتے ہیں کہ دونوں بڑتی عمر کے بچے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے دونوں بڑے ہو رہے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بڑتی عمر میں بچوں کو خوراک چاہیے ان کو کاربو ہیڈریٹ پروٹین فیٹ وٹامن مینرلز اور رفج ریشدار چیزیں کھانے کو ملنی چاہیے اور ساتھ ساتھ پانی بھی زیادہ لینا چاہیے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے اور وہ تیزی سے بڑھیں جب تک جسم مضبوط نہیں ہوگا آپ سب کام نہیں کر سکتے ہیں صحت ہزار نعمت آپ نے سن رکھا ہے کہ صحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحت ہے تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور صحت اگر کمزور ہے تو آپ کو کام کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو خوراک میں اور لباس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے ایک سبق تو یہ ہے اب دیکھیں مٹھو ہے وہ ایک پرندہ ہے چڑیا ہے توتہ ہے اسے بھی یہ بات خراب لگتی ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ دونوں کو برابر کا حصہ دیتا ہے اور ٹینٹے کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نائنصافی ہو رہی ہے کہیں پر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور کہیں پر وہ خوش ہوتا ہے کہ برابر کا حصہ مل رہا ہے اس کا مطلب اوپر والے نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے جانور ہوں یا چڑیا ہو یا پرندے ہوں یہ اپنے ہاں فرق نہیں کرتے بیٹے اور بیٹی میں سب کو برابر دیتے ہیں لیکن ہم انسان ہو کر کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں زیادہ سوچ سمجھ والے ہیں پھر ہم یہ رویہ کیوں اختیار کرتے کہ لڑکے کو زیادہ لڑکی کو کم ہمیں اس ذہن سے اس رویہ سے چھٹکارہ پانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ دونوں کو برابر کم موقع دیں اور ابھی آپ دیکھیں اولمپکس کے کھیل ہوئے اور اولمپکس کے کھیل میں تو ہمارے یہاں کی بچیوں نے کمال کر دیا دیکھیں کتنے میڈلز لے کر کے آئی اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں نام روشن کر سکتی ہیں مجھے لگتا ہے آپ جیسے یہاں پر ذکر کیا تو شروعات کا یادی ہم کریڈٹ بھی دونے کے لیے نکلیں تو پی ٹی اوشا کا ہی نام سب سے پہلے لیا آیا اور پھر اس کے بعد انجیو بابی جارز نے اس بیٹن کو سنبھالا کتنی مشکلوں سے آگے بڑھیں پھر چاہے کرنا ملیش پری پورا یادی ہم دیکھیں پر پورا ایک سلسلہ ہے سلسلہ ہے یہ پورا ایک سلسلہ ہے انہوں نے دو بار اولمپکس میں میڈلز جیتے آج کل ایک بار اگر کوئی اولمپکس میں میڈلز جیت لیتا ہے تو کتنا اس کی شہرت ہوتی ہے کتنا اس کو انعام دیا جاتا ہے اور پی وی سندھو نے دو دو بار اولمپکس میں میڈلز جیتے اور وہ پہلی ہندوستانی خاتون ہے یا لڑکی ہے یا عورت ہے جس نے دو انفرادی انڈیویجول گولڈ دو جیتے اور وہ پی وی سندھو تو ہم یہ سمجھی سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو اگر موقع ملا دیا جائے گا تو وہ آگے جائیں گی ملک کا نام روشن کریں وہ ہماری ہی ترقی ہے نہ صرف ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کی جیسا سر نے کہا اور ہمارے ملک کی جس میں ہم خود رہتے ہیں سانس لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش اور دنیا میں اتنا ہو کہ لوگ اس کے مرید ہو جائیں چلیں ہم زلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آج اس خزانے میں ہے دیکھیں میں اس سلسلے میں کچھ چیزیں بچوں کو بتانا چاہی رہا تھا دیکھیں ابھی ماں کیا بولی تھی کہ منی سے بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ دو لفظ آئے لڑکوں اور لڑکیوں اب اس پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کچھ چیزیں بتاؤں ایک سلائیڈ ہے بچوں کے سامنے بچے اس کو دیکھیں میں پڑھ دے رہا ہوں اس میں کچھ لفظوں کو الگ رنگ میں دکھایا گیا ہے جیسے لڑکا پتنگ اڑا رہا ہے لڑکوں نے پتنگ اڑایا لڑکی کھانا کھا رہی ہے لڑکیوں نے کھانا کھا لیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکا پتنگ اڑا رہا ہے اس کا مطلب پتنگ اڑانے والا لڑکا اکیلا ہے ایک لڑکا پتنگ اڑا رہا ہے اور جب ہم کہتے ہیں لڑکوں نے پتنگ اڑایا اس کا مطلب پتنگ اڑانے والے لڑکوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے اسی طرح سے دیکھئے لڑکی کھانا کھا رہی ہے لڑکیوں نے کھانا کھا لیا جو پہلا جملہ ہے لڑکی کھانا کھا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک لڑکی کھانا کھا رہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں لڑکیوں نے کھانا کھا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لڑکیوں نے کھانا کھا لیا اور کچھ جملہ دیکھ لیتے ہیں میری پتنگ اڑ رہی ہے آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے پہلے جملے میں کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک پتنگ اڑ رہی ہے دوسرے جملے میں آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے اس کا مطلب ایک سے زیادہ پتنگ آسمان میں ہے چوزہ اچھل کود رہا ہے چوزوں کی اچھل کود جاری ہے چوزہ اچھل کود رہا ہے اکیلا ہے چوزوں کی اچھل کود اس کا مطلب ایک سے زیادہ چوزہ کہتے ہیں مرگ کے یا بتخت کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یہ تصویر اچھی ہے ان تصویروں کو یہاں رکھ دو یہاں تصویر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ایک تصویر ہے اور جب یہ کہتے ہیں ان تصویروں کو یہاں رکھ دو اس کا مطلب ایک سے زیادہ تصویر ہے کیا بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نام کوئی جگہ یا کوئی چیز ہے اس کو ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ جب ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد ہے واحد کے معنی ہی ایک کے ہوتے ہیں واحد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں اور جمع جمع ایک سے زیادہ اس کا مطلب جب میں کہوں کہ پتنگ تو اس کا مطلب ایک پتنگ اور پتنگوں سے آسمان بھرا ہوا ہے اس کا مطلب ایک سے زیادہ پتنگ تب واحد ایک ہے اور جمع ایک سے زیادہ ہے یہ بچوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے میں ایک سلائیڈ بڑھا رہا ہوں لڑکی گانا گا رہی ہے لڑکیاں گانا گا رہی ہے مکھی پھول پر منڑرا رہی ہے یہ تصویر مجھے پسند ہیں یہ تصویریں مجھے پسند ہیں یہاں بھی دیکھ لیے یہ نیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے لڑکی واحد ہے لڑکیاں جمع ہیں لال رنگ سے لکھا ہوا ہے مکھی واحد ہے مکھیاں جمع ہیں تصویر واحد ہے تصویریں جمع ہیں اب یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں واحد کی ہم تعریف کر سکتے ہیں تعریف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں بتانا واحد سلائٹ کو ذرا سامنے دکھائیں بچوں کو واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک شخص چیز یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے اب مثال دیکھیں لڑکا لڑکی پتنگ چوزہ تصویر یہ سب واحد ہیں اور جمع جمع بھی اسم ہے لیکن اس میں دو یا دو سے زیادہ شخص چیزوں یا جگہوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اب دیکھیں مثال لڑکوں لڑکیوں پتنگوں چوزوں تصویروں بغیر مجھے یقین ہے امید ہے کہ بچے اب بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ واحد ہے کیا چیز اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں ہم کیسے دے سکتے ہیں جمع کیا چیز ہے اس کی تعریف کیسے کریں گے اور اس کی مثالیں کیسے دیں گے جی اب اور کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جیسے سانس ہے سانسوں سانسیں آنکھ آنکھوں آنکھیں کتاب کتابوں کتابیں آہٹ آہٹوں آہٹیں کوپی واحد ہے جمع کوپیوں کوپیاں کامیابی واحد ہے جمع کامیابیوں کامیابیاں سراہی واحد ہے سراہیوں اور سراہیاں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جمع ہم بناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب بچوں کو کچھ اصول بتائیں جس کی وجہ سے تاکہ وہ جمع بنا سکے ٹھیک ہے بیٹا بچوں آپ دھیاد دیجئے میں آپ کے سامنے کچھ لکھ رہا ہوں بورٹ پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم جمع کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں ایک اس میں واحد لکھ رہا ہوں اور ایک طرف لکھ دے رہا ہوں جمع اب واحد ہے لڑکا دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے ساف دیکھ رہا ہے جی بلکہ اب دیکھئے اس میں اگر ہم اس کو حرف کو الگ الگ کریں تو لام رے کاف اور الیف لڑکا اب اس کو جب جمع بناتے ہیں ایسا لفظ جس کے آخر میں الیف آئے یا آگ کی آواز آئے تو کیا کرتے ہیں الیف کو ہٹا دیتے ہیں الیف کو کیا کیا ہٹا دیا اور جوڑ کیا دیا وو نون غنہ وو نون غنہ نون غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز نکالتے ہیں تو اب ہم کیا لکھیں گے لڑ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے الیف کو ہم نے ہٹا دیا اور واحد سے جمع بنا دیا اسی طرح سے اگر ہم جمع بنانا چاہے جاڑا آواز ہے الیف کی آخر میں آواز آ نکل رہی ہے تو جیم الیف رے الیف اب کیا کریں گے اس الیف کو ہٹا دیں گے اور وو اور نون غنہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا جاڑو اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہے ہوتا ہے جیسے دیکھیں میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں بچہ جیسے دو بار چے ہے جس کو ہم یہاں تشدید سے دکھا دیتے ہیں تشدید کے مطلب ہوتے ہیں ایک حرف کو دو بار لکھنا تو بچہ آواز کیا نکل رہا ہے آخر میں آواز نکل رہی ہے آ کی تو جب آ کی آواز نکلے گی تو اس ہے کو ہٹا دیں گے اور وو اور نون غنہ جوڑ دیں گے اب اس کو پڑھیں گے بچوں اسی طرح سے آپ چاہیں تو چمچہ آخر میں ہے ہے لیکن آواز نکل رہی ہے آ کی اس ہے کو ہٹا دیں گے اور اس میں وو اور نون غنہ جوڑ دیں گے یہ ہو جائیں گے چمچوں میرے خیال سے بچوں کو بلکل یہ بات واضح ہو رہی ہوگی کہ جس لفظ کے آخر میں آ کی آواز چاہے وہ علیف سے نکلے یا ہے سے نکلے اس علیف یا ہے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر وو نون غنہ جوڑ دیتے ہیں اور جمع بنا لیتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے ایک پریکٹس کے لیے کام دیا گیا یہ مشک ہے جو گھر میں کرنی ہے جی 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 بچوں کو چاہیے کہ یہ گھر میں اس کو اور اس طرح کے لفظ ڈھونڈیں اور ان کی جمع بنائیں یہ ایک میں آپ سے گزارش کروں گا مکمل کرنا ہے اچھا اچھا ایک منٹ کا وقت ہے ٹھیک ہے کلاس ختم ہونے والی ہے بچوں کو تو بڑا مزا آتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اب چھٹی کی گھنٹی بجنے والی ہے تو پھر جب اگلی کلاس ہماری ہوگی تو اس کے اور اصول آج میں نے آپ سے اصول نمبر ایک بتایا اصول نمبر ایک واحد سے جمع بنانے کا اس اصول کی آپ مشک کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ واحد سے جمع بنا سکیں گے ملکل تو آپ واحد سے جمع بنانے کا کام کیجئے اور پھر ہم جلد ملیں گے اور اپنا جو اصول ہے اصول نمبر ٹو ٹھری یا فور کتنے بھی ہیں انہیں سیکھنے کا پریاز کریں گے سر کو پھر ہم انوائٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ یہاں تک آئے آپ نے یہ پارٹ پڑایا لڑکا لڑکی ایک سمان یہ ہم سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں آخر میں ایک بار پھر دہرات دیتے ہیں ہم دونوں مل کر لڑکا لڑکی ایک سمان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لڑکا لڑکی ایک سمان چلیے بہت شکری آپ کا آپ یہاں تک آئے بہت بہت شکری ہے بہت آبار آپ کا ہمارا یہ اردو کا ستر یہاں ہی سوابت ہوتا ہے کہیں مجھ جائے گا تھوڑی ہی دیر میں ابھی حاضر ہوتے ہیں اگلا ستر لے کر نمسکار